جنرل اپٹان کو لے کر پولیس ایکشن میں ہے مکہ آرپیت 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 گرفتار ہو گیا اور پولیس نے مٹبیڑ کے بعد گرفتار کیا دوسرے آرپیت بنایا گیا ہے اور ایس آئی ٹی چھے لوگوں سے پوستاج کر رہی ہے آرپیوں کے ٹھکانوں کی جاچ کی جا رہی ہے کچھ اگر عوید پایا گیا تو پھر بلڈوزر ایکشن بلڈوزر ایکشن بھی بتایا جا رہا ہے کہ کاروائی ہو سکتی ہے یہ بڑی کاروائی اس وقت ہے کہ آپ کو بتا رہے ہیں دوسرے آرپیت بنایا گیا ہے پولیس کے شکنجے میں ہیں اب اوجین کے حیوان اوجین کانڈ کتنے آرپیت تھے اب یہ سوال اٹھ رہا ہے سوال بھی یہ ہے کہ کیا اب ماما کا بلڈوزر چلے گا شیوراز سنگھ چوہان بھانجے بھانجیوں کو اپنا بچوں کو اپنا بھانجیا بتاتے ہیں اور ساتھی یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کے ماما بھی ہے اوجین ریپ کانڈ پر اس وقت کی ایک اور بڑی کبر آپ کو بتاتے ہیں مٹبیڑ میں ریپ کانڈ کے مکتر آرپیت تھا دھائل ہوا ہے اور آرپیوں کو ڈاکٹر کی نگرانی میں رکھا گیا ہے سی ایم شیوراز کا بیان بھی آیا ہے کہ ایسے اپرادی سماج میں رہنے لائک نہیں ہے اوجین کی اپرادی کو پکڑ لیا گیا ہے یہ مکتر منتری شیوراز سنگھ چوہان کی طرف سے کہا گیا ہے مکتر منتری شیوراز سنگھ چوہان یہاں پر سکتے ہیں اور دیکھیں کئی سی سی تھی فوٹیج بھی سامنے آئے جیسے میں بتایا جا رہا ہے کہ کتنی پریشان تھی پیڑتا اور اپنی کئی لوگوں سے وہ سمپرک میں بھی آئی اس دوران اب سرکار یہاں پر ایکٹیو ہے پولیس پرشاسن یہاں پر ایکٹیو ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایسے ہیوانوں کو سکت سجا بھی دی جائے گی آروپیوں کو ڈاکٹرز کی نگرانی میں بھی رکھا گیا ہے یہ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مکرن گالے ہمارے ساہی ہوگی ہمارے ساہ جڑے ہوئے ہیں مکرن ابیتہ کپور اپ ڈیٹ بتائیے کیا کچھ خبر ہے دیکھیں کل آروپی کو گرفتار کر لیا گیا اور آروپی نے گرفتاری کے بعد پولیس جب اس کو سپوٹ کا ریکریئیشن کرنے کے لئے لے جا رہی تھی تب اس نے بھاگنے کی کوشش کیا اور اس دوران وہ دیوار سے ٹکرا کے گر گیا اس کے پیر میں اور آت میں گمبیر چوٹ آئی ہے جو جانکاری مل رہی ہے کہ گمبیر چوٹ آئی ہے اور فریکچر بھی اس میں نکلے ہیں تو اس کا شاید آپریشن کرنا پڑ سکتا ہے اس لئے وہ ابھی زلہ اسپطال میں ہی بھرتی ہے اور جہاں تک بلڈوزر کے ایکشن کا سوال ہے ایکشن کبھی بھی ہو سکتا ہے اور پولیس سے جب ہم نے پوچھا تھا اس پی سچین شروا سے جب ہم نے جانکاری مانگی تو ان کا کہنا ہے کہ ہم اس کے جہاں پر وہ رہتا ہے اور جو اگر اس میں عوید نرمان پایا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس پر کاروائی کرے گی آج کاغذی کاروائی کی جائے گی اور سنبھوتا بلڈوزر ایکشن دیکھنے کو ملے گا ابھی فیلحال اس آر اوپی کو پکڑے جانے کے بعد راہت کی ساس لی ہیں 48 گھنٹے کی قواہت کے بعد ایس آئی ٹی کی 28 لوگوں کی ٹیم نے اس آر اوپی کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے بچی کی طبیعت ٹھیک ہے اس کے پریوار کے ساتھ اس کا سمپرک بھی ہو گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس پورے گھٹا کرم نے پورے پردیش کی راجنیتی میں بھوچال لہ دیا تھا اور کانگریس سرکار سے لگاتار استیفے کی مانگ کر رہی تھی کہ سرکار کو استیفہ دے دینا چاہیے مکران یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے ناروپیوں کا ڈاکٹرز کی نگرانی میں جو ہاتھ پیروں پہ چوٹ لگی ہے پیر میں سب سے زیادہ چوٹ لگی ہے کلم نے ایکسلوزیو ریپورٹ بھی جلہ اسپیسال سے دکھائی تھی ہم نے درشکوں کو دکھائے تھے اور پیر میں بہت گمبیر چوٹ ہے پہلے لگ رہا تھا کہ انکاؤنٹر جیسا کچھ ہوا ہے لیکن بعد میں پولیس نے اس کو سپشٹ کیا کہ آر اوپی نے بھاگنے کی کوشش کی تھی اور اس دوران وہ گر کے چوٹل ہوا ہے دیوار سے گر کے چوٹ لگی ہے اس کو پکڑنے کے لیے جو پولیس کرمی جا رہے تھے ان میں سے دو پولیس کرمیوں کو بھی چوٹ آئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اکیلے اکیلے آر اوپی کوئی چوٹ آئی ہے لیکن فیلحال وہ ڈاکٹر کے نگرانی میں ہیں اور اس کے جو پراتنک اپچار ہے وہ کیا گیا ہے اراج کیا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ بکرن آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور جانکاری کے لیے بھی تو جنمن آبالک لڑکی سے احوانیت پاملے میں سی ایم شیوراج کا بیان سامنے آیا سی ایم شیوراج نے کہا کہ اپرادی کو سخت سجا دی جائے مکہ منتری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اپرادی سماج میں رہنے لائک نہیں ہے اور ایسے اپرادیوں کو سخت سے سخت سجا دی جائے گی ہے مکہ منتری شیوراج سنگھ چوان کا کہنا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا اس طرح کے اپرادی سماج میں رہنے کے لائک نہیں ہے کابل نہیں ہے اس نے مدھپدیس کی آتما کو گھائل کیا بیٹی مدھپدیس کی بیٹی ہے اس کی ہر طرح سے ہم چنتہ کریں گے لیکن ایسے اپرادی کو کٹھور تم دنڈ ملے اس میں کوئی کسر نہیں رہے گی وہ میری بیٹی ہے مدھپدیس کی بیٹی ہے میں چنتہ کروں گا